فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کی شان ہے کہ وہ گتھلی کو پھاڑ کے اس میں سے کونپل نکالتا ہے سورہ واقعہ میں کہتے ہیں کہ تم نے کبھی دیکھا جو تم کاشت کرتے ہو اس کو اگانے والے تم ہو یا ہم بھئی کاشت تو تم نے کر دیا زمین پہ تم نے حل چلا کہ زمین کو نرم کر کے اس میں خات ڈال کے بیج ڈال دیا پانی ڈال دیا اب اس کے بعد اس کے بعد تو بچارہ کسان کہتے ہیں میں تو یہی کس کر سکتا تھا اب آگے اس بیج میں سے کونپل پھونٹ کی اس میں سے پودے نکلیں اچھی فصل ہو یہ تو سارا اس کا کام ہے اس کا کام ہے کہ ایک بیج پہ وہ دیکھو کس کس کی محنت کروا تھا اس ایک بیج پہ زمین کی قوت نمو کام کرتی ہے کیسز آکسیجن نائٹروجن پتنی کیا کیا گیسز فضا ہوا کام کرتی ہے پانی آتا ہے وہ زمین کو نرم کرتا ہے اس کو پھارتا ہے دور سمندر سے ہوائیں بخارات اٹھتے ہیں بادل بنتے ہیں بادلہ برشتے ہیں بجلی کی کڑک ہوتی ہے بجلی کی کڑک میں نائٹروجن مل جاتی ہے نائٹروجن خاد ملا پانی بن کے آ جاتا ہے اور کروڑوں میل دور سورج کی توانائی اور گرمی آتی ہے درجنوں اسباب اور عوامل اور درجنوں طاقتیں قریب سے دور سے ہزاروں میل لاکھوں میل دور سے آتی ہیں اور اس ایک بیج پہ کام کرتی ہیں تو اس بیج میں سے کونپل پھوٹتی ہے پوچھتے ہیں کہ یہ کونپل تم نے ہو گئی ہے یا میں نے ہو گئی ہے لگتا ہے کہ کسی ایسی ذات نے یہ کونپل اگائی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سورج سورج کی گرمی اور توانائی بھی ہے سمندر بھی ہے ہوائیں بھی ہیں بادل بھی ہیں برکہ بھی ہے بجلی کی کڑک بھی ہے ہوائیں اور فضاء اور گیسز بھی ہیں زمین کی قوت نمو بھی ہے پانی بھی ہے اور بیج بھی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں جس کی انتظام اور تدبیر میں یہ سب چیزیں ہیں اس نے اس کونپل کو اگائے وزو علام نے کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے فمایس تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں کاش تم کرتے ہو اگاتے ہم ہیں اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ترہ ترہ کی رزق سبزیاں پھل اور اناج اگاتا ہے